بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب جی اللہ کی طرف کرم سے ٹھک ٹاک ہوں گے اور میں جی ماشاءاللہ بہت اچھی بہت ٹھک ٹاک ہوں اور آپ بھی بھلچنگے ہوں گے جی تو آج سبو امہ کی فرمائی تھی میٹھے ٹوست بنانے کی تو میں تیاری کر رہی تھی یہاں پہ بسید اسے فرنچ ٹوست نہیں tapot کہتے ہیں میرے خیال میں ہے نا تو لیکن ہماری زبان میں تو میٹھی ڈبل روٹی کہتے ہیں تو میں بنام گے یہاں پہ میٹھی ڈبل روٹی تو میں جو ہے نا میٹھی ڈبل روٹی جو بناتی ہوں اس میں تھوڑا سا میں ڈالوں گی دودھ ایک انڈا تھوڑی سا جینی اور ایک چمچ میدہ اور تھوڑا سا میں ڈالتی ہوں اس میں میٹھا سوڑا ٹھیک ہے اسے نا ڈبل روٹی ایک تو بہت اچھی سی ہوتی ہے اس کا جو ہے مثلا بھی در ادھر ہوتا ہے نا کہ زیادہ وہ نہیں بکھراو نہیں ہوتا اسٹیکی سی بنتی ہے بلکل ہی پھولی پھولی سی بنتی ہے اور جو ہے نا اس کے پانی در ادھر پھیلتا نہیں رہتا گھی میں جا کے نہیں یا زیادہ پھیلتا ایک دم سے یہ بہت اچھی والی نا ڈبل روٹی جو ہے نا بن جاتی ہے تو اس کا جو بیٹر ہے وہ لیکوڈ ایسے لیکوڈی در در پھیلتا رہتا ہے وہ بھی نہیں پھیلے گا نہ ہی چولے پہ گرے گا نہ ہی پرتروں پہ گرے گا تو ابھی میں یہاں پہ تھوڑا سو آئل ڈال کے نا میں اسے کر لوں گے فرائے اور اس کے ساتھ میں بنا لوں گے سپو کی چائے کیونکہ ابھی جو ہے نا سپو کا ٹائم تھا تو میں نے نماز پڑھ لی تھی امی نماز پڑھ کے ابھی قرآن مجید پڑھ رہی تھی تو میں انہیں سپو کا ناشتہ بنا کے دیتی ہوں تو امی کی جو ڈبل روٹی ہے اس میں ویسے میں کم ہی چینی ڈالتی ہوں لیکن اگر نہ ڈالی تو وہ بلکل ہی نہیں کھائیں گی تو تھوڑی سی میں ڈالی ہے چینی جو مطلب بس ایسے کہ ڈبل روٹی تھوڑی سی ہلکی سی میٹھی میٹھی ہو جائے تو ذائقہ بس بن جائے کیونکہ ذائقہ کے بغیر وہ چیز ہو تو وہ بلکل ہی نہیں کھاتی تو چائے کی تیاری بھی یہاں پہ میں کر لوں گی تو ابھی بناتی ہوں میں چائے اور ساتھ میں بناتی ہوں میٹھی ڈبل روٹی تو دیکھیں میری میٹھی ڈبل روٹی جو ہے نا وہ کیسی بنتی ہے ٹھیک ہو گیا تو باقی جو ہے میں اگلی ویڈیو میں جو ہے کافی سارے کمنٹس آ رہے ہیں تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی آپ میرا نام لیں آپ ہی میرا نام لیں سبھی مجھے بہت اچھے کمنٹس کرتے ہیں ایک دو ہے جنہیں تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے واقعی بہت اچھے کمنٹس آ رہے ہیں سبھی مجھے اتنا اچھا ریسپونس دے رہے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ تھینکیو اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں تو ابھی میں جو ہے کر رہی ہوں چائے کی تیاری اور امی کو دوں گی میں پہلے سب سے پہلے میں امی کو چائے دوں گی موسیقی 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 ابھی پھر میں گیس چلی جائے گی تو فٹا فٹ سے کام کر رہی ہوں تو فیڈر اس کے اوبال رہی ہوں دوائی کے لیے جو تیار کرنی ہے اس کے لیے پانی اوبال رہی ہوں تو امی کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کا یہی ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد تو روٹین بھاگم بھاگ سارا دن نہیں بھاگ دور لگی رہتی ہے اس کے بعد سارے گھر کا کام کروں گی دوپیر کا کھانا بناوں گی اگر میری ویڈیو تیار ہوگی تو ویڈیو کی بیٹھ کے ایڈیٹنگ کروں گی اور اگر ویڈیو تیار نہیں ہے تو پھر کام پہ چلی جاؤں گی وہاں سے آتے آتے شام ہو جائے گی تو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور سو جائیں گے یہی ہے کچھ زندگی کی بھاگم بھاگ اور بس بھاگتے بھاگتے ہی زندگی کی ختم ہو جانی ہے اور سمجھ بھی نہیں آنی تو بس کچھ ہوتا ہے کہ بچوں کو بچوں کے لیے زیادہ تر ہم پریشان رہتے ہیں کہ بچے بس ٹھیک رہے ہیں اور انہی کے پریشانی کبھی کبھی سوچتی ہوں چلے جائیں گے تو بچوں کا کیا ہوگا تو بس یہ وہی انہزاتی سوچیں تو بس پھر اسی وجہ سے کافی اپسٹ سی فاطمہ کی وجہ سے اسے کافی دن ہو گئے بلکل ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ڈاکٹر دو تین بدل چکی ہوں تو کبھی کوئی دوائی یوز کرتی ہوں کبھی کوئی دوائی یوز کرتی ہوں اپنی بھی میڈیسن میں اس ٹائم لے لیتی ہوں سوچ رہی ہوں اب اپنی میڈیسن جو ہے نا وہ میں کچن میں ہی رکھوں کیونکہ کمرے میں تو مجھے یاد ہی نہیں رہتی دو تین دن بعد مجھے یاد آتی ہیں تو یہ جو ہے کیلشیم اس کے ساتھ ہی میں فاطمہ کو نا اگر دیتی ہوں نا دوائی تو ایک سپی سے یہ والا دے دونا تو یہ نا مطلب اس کی موں کا ٹیسٹ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے فوراں وومٹ نہیں کرتی میڈیسن لے کے تو اس وجہ سے پھر میں یہ ضرور لیتی ہوں تو باقی سارا میں پی جاتی ہے صرف ایک دوسری پی وہ پیتی ہے تو اسے نا اس کا موں کا ٹیسٹ تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے اور جو میڈیسن بابائی نہیں نکالتی تو اس وجہ سے پھر وہ میں یہ ضروری اس کے ساتھ ہی دیتی ہوں اچھے جو پرسو میرا آیا تھا نا سرسو مالا ساغ گاؤں سے سرسو مالا ساغ تو آ گیا تھا لیکن پالک نہیں آئی تھی تو ابھی میں نے پالک مگائی تھی اور میں بیٹھ کے اسے صاف کر لوں گی فٹا فٹ سے کیونکہ زیادہ دیر اگر ساغ کو رکھا جائے تو یہ خراب ہونے لگ جاتا ہے اس کو فورن فورن سے ہی کاٹ کوٹ کے حالکہ اس پہ اتنی محنت ہوتی ہے تقریبا اگر ساغ بنانے کا بلکل ایسے ایتھینٹک ساغ بنانے کا اگر ہونا پروگرام تو سمجھے سارا دن گیا اس کو کاٹو اس کو دھو اس کو ابالو اس میں مسالہ تیار کرو اس کو بیٹھ کے گھوٹو سارا دن ہی میرا لگ جائے گیا لگ گیا تھا تقریبا نہیں تقریبا نہیں میرا سارا دن لگ گیا تھا اسی ساغ اور پالک بنانے کاٹنے گھوٹنے دھونے اور اس کے ساتھ دوسرے کام بھی ہوتے ہیں تو بس پھر سمجھو آج کل ویسی دن تھوڑے چھوٹے انہیں لگ گئے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح ہوتی کب شام ہوتی ہے اور ٹائم نکل جاتا ہے خیر موسم تو انجوائے کرنے کا ہے کیونکہ ہم ملتان والوں نے اتنی گرمی بھوگی ہے نا تو اب تو دل کرتا ہے کہ جیسے تھنڈا کی تھنڈا اور میرا تو ایسے جب تھنڈی ہوا کئی سے آئے کسی نرسری سے گزریں روڈ ہو اگر کسی نرسری سے گزریں تو اکدم سے زیادہ ٹھنڈک ٹھنڈک سی ہوتی ہے تو میرا دل کرتا ہے تھوڑی دیر یہاں پہ رک جائیں اکدم انجوائے کریں خود کو لگنے دیں سردی تو بس یہی ہے جی تو ابھی میں یہاں پہ جو پالک ہے اور اس میں میں نے ایک دو جو شلجم آئے تھے وہ بھی کاٹ کے میں ساتھ میں اس کے دھو دیتی ہوتی ہوں میں ساگ بنانے میں شلجم ہو یا مولی ہو تو ایسے ایک ضرور ڈال ہی دیتی ہوں یہ اچھے سے میش ہو جاتا ہے موسیقی تو ابھی جی یہاں پہ ساگ میں نے اچھے سے دھو کے اب میں ان سب چیزے کو آلو آ سوری آلو نہیں پالک اور سرسوں کا ساتھ اس کو میں نے ایک پانی نکال دیا چا تو سرسوں کا ساگ تھا ابھی میں اسے اچھے سے یہاں پہ گھوٹوں گی اور اس میں میں اچھا خاصا جو ہے نا لیسن ڈالوں گی اور ہری میرچیں جو چھوٹی تیکھی والی ہوتی ہیں وہ ڈالوں گی جو بڑی موٹی میرچ ہوتی ہے اس میں اتنا زیادہ تیکھا بنی ہوتا وہ ایسے پھوسی ہوتی ہے تو جو اچھے والی چھوٹی تیکھی میرچ ہوتی وہ بڑی غصب کی اس میں میرچی ہوتی ہے تو یہ پڑی تھی پدینے کے ساتھ میں نے رکھیتی آئیتی سامان میں سودوں کے ساتھ تو یہ میری نظر میں تھی انہی میں ساگ بناؤں گی تو جو موٹے والی ہے اس کا اتنا زیادہ تکھا بنی ہوتا اس میں تو وہ میں نے نہیں ڈالی مرچ وہ ڈالی ہے اچھا خاصے لیسن ڈالے اور ایک دو چمسو کا دھنیا ڈالے اور جی اس میں تھوڑا سا نمک ڈالے اور لال مرچی میری ختم ہے وہ میں نے باہر آج شاپ سے منگائی ہے تو جس دن بزار گئی تو لے آنگی تو وہ تھوڑی سی ڈالی ہے اب اس کو باہر ہی بیٹھ کے اچھے سے گھوٹوں گے کیونکہ وہاں کھڑے چولے پہ اس پہ مطلب مجھے نہیں طریقہ آئے گا کیونکہ ہمیشہ میں نے بیٹھ کے ہی کام کی ہے میری جو پرانے ویورز ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ میں بیٹھ کے ہی کام کی ہے تو بس یہ میرا نیا شوق ہے کہ میں نے نیا کیا یہ تو میرا برسوں کا شوق تھا کب میں اپنے کچن میں کھڑے ہو گئے ایسے بڑے جیسے سب بھی پکاتے ہیں فیسے میں کب پکاؤں گی تو وہ تو خواہش پوری ہوگی خواہش تو خیر کبھی پوری نہیں ہوتی اب اس کے بعد اگلی نیکسٹ خواہش بن جاتی ہے ایک پوری ہو تو اس سے بڑی کوئی خواہش بن جاتی ہے تو یہ تو انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں خواہشات تو کبھی مکمل ہی نہیں ہوتی ہمیشہ ان کا موں کھولا ہی ہوتا ہے یہ اور اور بنتی رہتی ہیں تو ابھی میں گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ میں کر لوں گی ساکھ جو ہے وہ میں نے چڑھا دی ہے تو ابھی فرش جو ہے وہ ساف کر لوں گی پودے تھوڑے کافی سوکے ہوئے تھے انہیں میں پانی دوں گی بڑا رج کے پانی دوں گی بچارے بڑے سوکے پڑے تھے موسیقی 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 کیونکہ مجھے بہت زوروں کی اس ٹائم بھوک لگتی ہے سارا کام کر کے جو بھوک لگتی ہے نا تو وہ بڑی پیاری بھوک ہوتی ہے تو ابھی جو ہے ساک تو میرا تیار اتنا نہیں ہوا لیکن میں ابھی بناوں گی اپنے لیے فیش اور روٹی بناوں گی فیش کے ساتھ دہی کا رائتہ ہوگا اور مزے کی جی دن میں بڑی مزے کی روٹی بنا کے کائیں گے جی بڑی ہی اس ٹائم مجھے بھوک لگی ہوتی ہے تو ابھی چلے میں دیکھتے میں کیا بناتی ہوں اور کیسے بناتی ہوں فیش بناتی ہوں اور فیش کے لیے میں نے کڑائی چڑھا دی ہے ابھی میں اس میں ڈالوں گی سرسوں کے آئل میں آم والا نہیں کروں گی سرسوں کے آئل میں فیش بناؤں گی فیش کا جو مسالہ تھا وہ میں نے آہ اس دن آپ سب لوگوں کے ساتھ لگایا تھا تو کافی سارے لوگوں کے کمنٹس آئے تھے کہ فیش کا مسالہ ڈیٹیل میں بتائیں تو اگر سمجھ نہیں آئی تو میں نیکسٹ میں جب منگاؤں گی تو وہ میں ڈیٹیل میں دوں گی میں فیش میں استعمال کرتی ہوں زیادہ تر سبز دھنیاں سبز مرچیں اور سوکھا دھنیاں لیسن اچھا خاصا لیسن لال مرچ نمک حلدی وغیرہ بس تھوڑا سا اس میں دہی میں ڈالوں گی اور سوکھی ریڈ مرچے میں ڈالوں گی اس میں اور اس کے بعد میں اسے میری کوشش ہوتی ہے کہ مطلب ایک دن مسالہ لگائیں دوسرے دن فرائے کروں تو اس کا ٹیسٹ نہ غضب کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اگر گھنٹے دو گھنٹے بعد بھی اگر ضرورت ہے تو کوئی مزائقہ نہیں پھر بھی میں فرائے کر لیتی ہوں لیکن اس طرح فیش میں اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اندر تک اس کا مسالہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے پھیکی پھیکی بلکل نہیں ہوتی اندر تک یہ اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میٹھے میں آج سارا دن ہی میرے گھر میٹھے ٹوز ہی بنے ہیں تو میٹھی پریڈی بنی ہیں میٹھی ڈبل روٹی ہی بنی ہیں تو ابھی دوپیر میں بھی میرے بیٹے کا دل تھا ماما اگر تھوڑی سی بنا دیں تو میں بھی تھوڑی سی چک لوں گا کیونکہ صبح تو وہ نہیں تھا تو اس ٹائم تھا تو میں نے پھر اس کے لیے بھی ویسے ہی میٹھی ڈبل روٹی بنائی ہے اور فش فرائے کی ہے موسیقی 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 ابھی فش فرائے ہو گئی ہے تو ابھی میں اس کو نکال لوں گی اور اس پہ میں چاٹ مسالہ لیمون ہری میرچ یہ میں اس پہ چھڑکوں گی اسے تھوڑا سا توڑ دوں گی یہ یقین کر اتنے مزے کی آپ کبھی اس طریقے سے فش کو بنا کے دیکھیں اتنی مزے کی فش بنتی ہے تھوڑا سا اس میں چاٹ مسالہ چھڑک لیں ایک دو لیمون چھڑک لیں ہری میرچیں اس پہ جو ہے نا وہ موٹے والی کتریں کیونکہ وہ اتنی زیادہ تکھی نہیں ہوتی تو موٹے والی ایک ہری میرچ کتر دوں گی تو یہ بڑی مزے کی بنتی ہے ابھی تو سردیوں کی سوقات ہیں اب یہ ہر گھر میں بننے لگ گئی ہیں فش بھی کیونکہ ساری گھرمیاں تو فش کو بنا دیکھ بھی نہیں سکتا اور سرسوں کا ساغ اور فش ہو اور پکوان جو تلنے والے پکوان ہیں وہ تو اس موسم کی یہ سوقاتیں ہیں جو ہر کوئی ہی بناتا ہے تو آپ بھی بنائیں اور میں نے بھی بنائی ہے ابھی دوپیر کا ٹائم ہے تو کھانا کھائیں گے ہم سب مل کے تو میرے بیٹے کو فش بلکل پسند نہیں ہے تو وہ اگر کھائے گا بھی صحیح تو وہ صرف وہی میٹھی ڈبل روٹی ہی کھا لے گا اور فاطمہ بھی وہی چک لے گی تو یہ دیکھیں اس کی لک اتنی مزے کی ہے نا یہ ابھی حال ہے کہ میں نے کھائی ہے لیکن پھر بھی میرے موں میں پانی آ رہا ہے یہ بہت اچھی بنی تھی تو ابھی ہم سب کھائیں گے مل کے کھانا اور آپ سب مل کے نا پلیز فاطمہ کے لیے دعا کے جئے کہ وہ اس کا بخار جو ہے نا وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور وومٹ بھی نہ کرے تو ہموشن بھی ٹھیک ہو جائے کیونکہ یہ کمزور ہے اوریڈی اتنی کمزور ہے تو پھر ان دنوں میں یہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے پھر اس کو دیکھ دیکھ کے بس ایسے میرا تو دل ہی دہلا رہتا ہے ان دنوں میں مجھے اور کچھ اچھا نہیں لگتا تو ایک دن تو بالکل ہی میں نے کیمرے کو ہاتھ نہیں لگایا نہ ہی کچھ ویڈیو بنائی ہے کچھ بھی نہیں تو یہ آج کی ہی ساری ویڈیو ہے آج کی ہی ساری میں نے جو ہے صبح سے میں نے یہ شوٹ کرنا شروع کی ہے تو بس ابھی آپ کا اور میرا یہاں تک تھا ساتھ انشاءاللہ